ایسے دیانند کے فالور ہے رام دیو جی اور جا کر کے وہی اسلامی مجار پر چادر چڑھا کر کے سیکولریجم کی بات کرنا اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین ہمارا یہ چینل سابر پاک وحمد اللہ علیہ کے دیوانوں کا چینل ہے کیونکہ ہم آپ کو وقت وقت پر سابر پاک وحمد اللہ علیہ کی آستانہ مبارک پیران کلیر شریف سے متعلق معلومات دیتے رہتے ہیں ہماری کوشش رہتے ہیں کہ ہم آپ کو سابر پاک وحمد اللہ علیہ کی آستانہ مبارک سے جڑی ہر چھوٹی بڑی خبروں کی معلومات دیتے رہیں اس لئے ناظرین اگر آپ بھی پیران کلیر شریف سے متعلق ہر معلومات چاہتے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور پاس ہی میں لگے بیل آئیکون کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری چینل پر اپلوڈ ہونے والی لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں ناظرین پیران کلیر شریف ویہ آستانہ ہے جہاں پر پہنچنے کی خواہش ہر عقیدت مند رکھتا ہے ولی اللہ سے نسبت رکھنے والی ان سے محبت رکھنے والی تمام لوگ خیراز عقیدت پیش کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اترا کھنکی سرزمی میں آرام فرما اللہ کے ولی حضرت علاؤدین علی احمد سابر پاک رحمت اللہ علیہ کا آستانہ مبارک پوری دنیا میں اپنے روحانی فیض کے لیے چانا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ آستانہ مبارک حریدوار کے گم سے محض 20 کلومیٹر کی دوری پر ہی ہے ایسے میں جہاں ایک طرف سناتن دھرم کا محاکم دیکھنے کو ملتا ہے وہی دوسری طرف ہر دھرم ہر مذہب اور ہر عقیدت کو ماننے والے لوگ جب سابر پاک محمد اللہ علیہ کی آستانہ مبارک پر پہنچتے ہیں تو یقیناً اللہ کے ولیوں کی شان خود بخود بیان ہو جاتی ہے ناظرین آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ہی عقیدت مند کے بارے میں بتائیں گے جنہیں جانا تو سناتن دھرم کے بابا کے طور پر جانا جاتا ہے لیکن جب سناتنی بابا عرف بابا رام دیو کی کلیر شریف پہنچنے کی خبریں وائرل ہوئی تو مانو حریدوار میں ہر کمپ مچ گیا ہو جیہاں ناظرین بلکل صحیح سنا آپ نے یوگ گروہ بابا رام دیو کلیر شریف خیراز عقیدت پیش کرنے پہنچے تھے حالانکہ کڑی سرکشا کی بیچ بابا رام دیو کلیر شریف پہنچے اور درگہ پر چادر اور فول پیش کیے اس دوران بابا رام دیو نے درگہ پر دیش اور دنیا کے لیے امن اور سلامتی کی دعائیں بھی مانگی اس موقع پر درگہ کی سپر وائزر راو سکندر نے بابا رام دیو کے درگہ میں پہنچنے پر دعائیں کرائی اور پلیس پرشاشن نے بابا رام دیو کا دورہ پوری طرح سے گوپنی رکھا ناظرین بابا رام دیو کے کلیر شریف پہنچنے کے بعد ہندو دھرم کے ٹھیکے داروں کو زبردست مرچے لگی ہے وید تل ملا اٹھے ہیں تبھی تو دن رات دین اسلام کے خلاف سازشے رچنے والے یتینر سنگھا نند کو بھی سامنے آ کر بابا رام دیو کی اس قدم کی آلوشنا کرنی پڑی دیکھیں ایک بار پھر سے کیسے یتینر سنگھا نند نے دین اسلام کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش تو کی لیکن وہیں خود کو بابا رام دیو کے خلاف بولنے سے روک نہ پائیں میں تو پہلے رام دیو جی کو آرے سماجی مانتا تھا میں ارسی دیانان سرسواتی جی کا پرچارک مانتا تھا لیکن اچانک ہی میرے نظر میں ان کی کافی چھمی دھومیل ہوئی ہے اور رام دیو جی جنہیں آج بہت سارے کروڑوں ہندو اپنی آستہ کا پرتیک مانتے ہیں یدی وہ قبر پوجن کرنے چلے گئے ہیں تو انہوں نے نہ کیول سناتن درم سے گداری کی ہے ویدک درم سے گداری کی ہے اس زیارت کو اس طرح سے چھپایا گیا کہ یہاں پر کسی کو بھی فوٹو کھچانے کی بھی اجازت نہیں دی گئی تھی اور نہ ہی اس دوران لوکل اور نیشنل میڈیا کو درگا کے اندر داخلے کی اجازت تھی ناظرین آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ یوگ گروہ بابا رام دیو سناتن درم کے ایک بابا کہے چاہتے ہیں لیکن جیسے ہی یہ خبریں سوشنل میڈیا سمیت نیشنل میڈیا پر وائرل ہوئی بابا رام دیو کی ولیوں سے محبت کے بعد دھرم نگری حریدوار کے سنتوں میں خاصا روش ہے سنتوں کا ماننا ہے کہ بابا رام دیو آر یہ سماج کے سنت مانے چاہتے ہیں ایسے میں بابا رام دیو کا درگا پر جا کر خیراز اقیدت پیش کرنا فول اور چادر پیش کرنا ہندو دھرم کی آستہ کے ساتھ خلواڑ ہے مسلمانوں کے لیے بلکہ اس ملک میں رہ رہے تمام لوگوں کے لیے تھا پھر چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو یا فرسائی شاید یہی وجہ ہے کہ سناتن دھرم کو ماننے والے بابا رام دیو بھی خود کو پیران کلیر شریف جانے سے روک نہیں پائے اور آج کے اس دور میں بھی جب پوری طرح سے دین اسلام کو ٹارگٹ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں مزار، مسرید اور درگاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ایسے دور میں بھی بابا رام دیو کلیر شریف کھچے چلے آئے بے شک ولی اللہ کی آستانوں پر بغیر ولی اللہ کی اجازت کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا یہاں وہ ہی پہنچ سکتے ہیں جنہیں ولی اللہ خود اپنے آستانے مبارک پر بھولانا چاہتے ہیں ناظرین آپ بابا رام دیو کے درگاہ کلیر شریف جانے پر کیا سوچتے ہیں ہمیں کومنٹ کر ضرور بتائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ولی اللہ سے نسبت رکھنے ان سے محبت کرنے کی توفیق نصیبتہ فرمائے آمین خدا حافظ